یہ ہے بنگلہ دش کا پیسہ و جار جہاں پر ہر روز لاکھوں لوگ آتے جاتے ہیں اور یہاں پر لاکھوں روپے خریدہ اور بیچا جاتا ہے یہاں پر کوئی کسی کا نہیں سنتا کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہر کوئی اپنی مقصد پر لگا ہوا ہے ہر کوئی اپنی دندر پر لگا ہوا ہے اگر آسان باشا میں کہا جائے تو بس یہاں پر سنڈکیٹ بزنس چلتا لیٹس گو ٹو ڈھاکا میں دو دن پہلے جانے والی تھے میں نے کومیلا پہ آیا تھا یہاں پر تو کومیلا پہ آتے وقت میں نے کوئی ویڈیو کر نہیں پایا کچھ پرابلم تھا اور ابھی ڈھاکا جانا ہے میرے کو بہت کام ہے یارپورٹ وارڈ میرے کو تھوڑا کام ہے اور یہاں کا جو ڈھاکا میں سب سے فیماس چور وزار ہے اور ڈھاکا میں ہی ہے یہ ایک چلی میرے کو جتنا بتا ہے منگلہ دش میں ڈھاکا میں ہے یہ چور وزار اور یہاں پر میرے کو جانے کا بہت شک ہے دل سے چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ جاؤ تو اس لئے میں یہاں سے چلا کی ڈھاکا چلے جاتے پہلے ڈھاکا جانے کے بعد وہاں سے چور وزار جائیں گے اور اس کے بعد یارپورٹ جائیں گے سو نکل گئے کومیلا سے کومیلا جب آیا میں نے ویڈیو کر نہیں پایا کچھ ریزن کی وجہ سے تو ابھی کر رہا ہوں ویڈیو ڈھاکا جاتے وقت اور یہ جو ندیا آپ لوگ دیکھ رہی ہو اس کا نام ہے میگنا ایکچلی یہاں پر تین ندیا ہے پدما، میگنا اور یونہ اور یہ ہے پدما اور یہ ہے نارانگنج میں نارانگنج ڈھاکا میں بہت ہی فیمس سیٹی ہے مطلب بولے تو نارانگنج اس آسم سیٹی اور ہم چل رہے آگے ایکچلی تھوڑے دل میں ہی پہنچ جائیں گے میرے کو لگتا ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے تھوڑے دل بعد ہی گولیستان چور وزار اور گولیستان ایکچلی ڈھاکا میں بہت ہی فیمس جگہ ہے گولیستان ایکچلی پوراں ڈھاکا بولتا ہے گولیستان کو پوراں ڈھاکا ڈھاکا کو ایک اور چیز سے جانتے ہیں الگ الگ چیزوں سے الگ الگ لوگ ڈھاکا کو جانتے ہیں جیسے کوئی جانتا ہے ڈھاکا بیریانی کوئی جانتا ہے ڈھاکا ڈھاکا سیٹی آف رکشا یہ بھی کہا چاہتا ہے دیکھتے 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 پہنچ جا رہا ہوں میں چور وزار میں پہنچ گیا چور وزار چور وزار یہاں پر آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہو سب ملے گا جیسے ابھی یہاں پر سارے پیسے دکھوئی ہو یہ پیسہ وزار ہے یہاں پر یہ سارے کے سارے نیا نوٹ ہے نیا نوٹ آپ کو پرانا نوٹ دے کے نیا نوٹ کھڑے سکتے ہو یا پھر کسی بھی دیش کا کسی بھی پیسہ ان کو دے کے یہاں کی پیسے لے سکتے ہو اور نیا نوٹ بھی خرید سکتے ہو ہزار میں یہ لوگ بیس روپے چارج کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو ہزار مل جائیں گے ایسے چارج کر کے پیسہ دیتا ہے اور پرانے نیا ایسا نوٹ دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو اور یہاں پر سب کچھ ملے گا جیسے لائک آپ چاہتے ہو کہ آپ شوز خرید ہوگے پین شر کیمرہ ایکسیسوریز چوری کا دکان سے بھی لے سکتے ہو لیکن سارے کے سارے چیزوں میں مطلب ہنڈڈ سو میں ستر پرتیشدی ہے کہ یہاں پر فیک ہے پیسہ اصلی ہے جو دکھ رہے وہ اصلی ہے لیکن فیک ہے دوبلی کےٹ ہے ایسا ہے دیکھنے میں بالکل اورجینل ہے جو آپ کو ملے گا یہاں پر لیکن دام بھی بولنگے کی اورجینل جیسا لیکن ایکچول میں اورجینل نہیں ہے وہ دوبلی کےٹ ہے آپ کو پہچان نہ ہوگا چیز ہے اور آپ کو تھوڑا سا بھی چیزیں پسند آیا تو یہ لوگ دام بہت مانگے گے جیسے پانچ ہزار چار ہزار دو ہزار مطلب چیز کی مطاوق دام مانگے گا یہ لوگ اور آپ کو اسے وارکٹنگ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ وارکٹنگ کرنا ہے وہ لوگ اگر پانچ سو بولے تو آپ کو ایک سو بولنا ہے اگر پانچ ہزار بولے تو آپ کو ایک ہزار بولنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ چیزیں لے سکتے ہو میں سامنے جانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت دیر سے اور یہاں پر زیادہ لوگ ہونے کے وجہ سے میں اوورٹک کرنی پا رہا ہوں اس آنٹی کو یا دیکھتے ہیں اوورٹک ہوتے ہیں یا نہیں اور میں جو یہاں پر میرا جو ایکسپریئنس رہا وہ کافی حد تک آسم تھا یہاں پر مطلب آپ کو جیسا چاہیے ویسے ہی ہے اور میرے میں نے کچھ خرید لیا اور سامنے جا رہا ہوں کچھ خریدنے کے لیے میں نے ایک چلی ایک راوڈر خرید ہے یہاں سے اور راوڈر خرید خلیر جاؤ رہا ہوں اس لیے کہ میرا جو راوڈر ہے گر کا وہ خراب ہو چکا ہے تو میرے کو کچھ ہی دن کے لیے ہی صحیح راوڈر چاہیے اس لیے میں نے یہاں سے پرانا ہی لے لی ایک چلی نیا میں بل جاتا ہے بہت کم پیسے راوڈر زیادہ پسنی ہے تو یہاں پر آیا سوچا کہ چلی کچھ لے کے جاؤ تو اس لیے لے کے جا رہا ہوں یہاں سے ایک راوڈر اور شامنے جو میں نے ایک شو دیکھا تھا کیس دیکھا تھا ایک چلی جوتے دیکھا تھا تو وہ جوتے میرے کو پسند آیا اور میرے کو لگا کہ وہ بالکل اورجینل ہے لیکن وہ یہ جوتے کا تین ہزار مانگ رہا ہے لیکن میں نے ان کو بارہ سو بول کے آیا ہزار بولا تھا پہلے لیکن وہ نہیں دے رہا ہے تو اس لیے میں نے بارہ سو تک بول کے آیا تو ابھی جا رہا ہوں کی اور کین سو بڑھا لیں گے پندرہ سو میں لے سکتے تو لے لیں گے اور جوتے کے پاس ہی جا رہا ہوں جوتے کے پاس جا رہا ہوں جوتے لینا ہے جوتے پسند آیا تو لے لیتے ہیں اور جوتا اچھا تھا آخری ہفتہ اچھا تھا آہ ہوپ کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور اچھا لگ رہے اور جو جو بھی اس ویڈیو کو ایکچلی ہی بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز گائز یہاں پر جب بھی جو بھی لوگ جاؤ گے نیا کبھی گیا نہیں یہاں پر تو وہ لوگ گاں آپ کی پرس فون آپ کی پاکٹ میں جو بھی ہے کیمتی سامان ہو یا پھر کیمتی نہیں ہے ان سارے چیزے کو سنبھال کے رکھنا ہے ورنہ اب پلک جب پکتے ہی چیزے گائے ہو جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی چیز نہیں ہے آپ کے پاس اس لیے آپ کو بہت ہی سوچ سنبھلتا رہنا پڑے گا اور میں ایکچلی آ گیا وہاں سے وہاں سے اس لیے آ گیا کہ وہ ازمین نے پندرہ سے پھولا کہ بھی جوتا نہیں بہنے سوچے کہ یہاں پر ٹائم دسٹور ہے اور میرے کو جانا بھی ہے میرے کو یاپوٹ جانا ہے میں آ چکا ہوں یاپوٹ پاس ایکچلی میں آٹو سے جا رہا ہوں اور یہ فلائبر ہے فلائبر سے یوٹرن لے رہا ہے اور فلائبر سے جانے کے بعد یہ ارپوٹ جانا ہے میرے کو یہاں سے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر یہ کوریل ویشوٹ کہتے ہیں یہ جو بریج ہے یوٹرن کا کوریل ویشوٹ کہتے ہیں اور سامنے جو ہے کھلکت نیکن جو اور اس کے بعد ہی یہ ارپوٹ ہے یہ ارپوٹ جان رہا ہوں اس لیے کہ میرا چاچو ہے جو جا رہا ہے مالدیب جا رہا ہے میرا چاچو اور ان کے ساتھ ہی جا رہا ہوں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں اور ان کو چھوڑنے کے بعد میرا بھی کچھ کام ہے میں نے بھی آیا تھا اور میرے کو بھی جانا ہے بہت جلدی انڈیا جانا ہے تو میرے کو اس لیے تھوڑا سا کام ہے میں اسے ختم کر کے پھر جاؤں گا یہاں سے اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہی ہو میں پہنچ ہی گیا ہوں یہ ارپوٹ پر یہ ارپوٹ کا گیٹ ہے دوسری راستہ جو گیا تھا مین روٹ وہ چلا گیا سویدھے اور ہماری گاڑی جہاں سے جا رہا ہے یہ ہے یارپوٹ کا روز یارپوٹ پر گس رہے اور یارپوٹ پر کافی حد تک سیکیورٹی ہے مطلب پہلے سے بہت پہلے سے سیکیورٹی اور یہاں کا یارپوٹ کا جو ہے دو ٹرنل ہے اور ایک بی آئی پی کے ایک بی آئی پی ٹرنل ہے ڈھو ایسی نارمل ھٹرنل ہے اور یہاں کا ایک اور نہاں ٹرنل ہو رہا ہے نمبر ڈالل تیر ڈالل آر ملکہ ہوں اور یہ جو ہو رہا ہے نیٹ اللی یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں کا لوگ صار وگ اللہ کی فرط کیچو کیا ہوگیا کاری کیوں کو رکھی بھی ملک ہے آپ ہوں کیا آρχی آجو ہے نمبر ٹرنل معلوم باہت اب něو بن رہا ہے نمبر مطلب ایسا بول رہا ہے وہ لوگ کی یہ ٹارنل جو ہے دنیا کا بہت ہی مطلب بہت ہی خوبصورت سے دنیا میں یہ ریکورڈ بنایا گا یہ ٹارنل اتنا خوبصورت سے بنا رہے اور اس کا پروژیکٹ یا میں نے بھی دیکھا ہے اس کا پروژیکٹ کافی حد تک سہے لگا میرے کو میں نے ایسا تو ایکسپیکٹ نہیں کی تھی یہاں پر بٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو سامنے جو فوٹو دیکھ رہا ہے نا وہ شیخ مذیب رحمان ان کو سب جانتے ہیں یہ لیجنڈ آف بانگلہ دیش یہ نائنٹین سیبنٹی وان میں جب وار ہوا تھا پاکستان اور بانگلہ دیش کی بیج وہاں کا جنگ ہوا تھا تو جنگ ہونے کے وجہ سے یہ کافی حد تک مطلب بہت ہی یدہ ید لوگوں کو جگانے والا یہ اپنی اور میں جا رہا ہوں چل کے کیونکہ ہمیں اتر کے وہ ہماری گاڑی جو جو ہے پہلے بیجے دیا ہے میرے گریشن کے لیے میں پہنچ گئے ہوں اور یہ ایار پوٹ کا مین فرسٹ ٹرنل ہے اور یہ ہے میرے چاچو ملدیب جا رہے تو ملدیب جا رہے وہ کچھ کام سے بزنسمن ہے چھوٹا موٹا بزنس کر لیتے زیادہ نہیں بس چھوٹا موٹا کے رہنا ہوگا اور اس ویڈیو کو میں یہ ہی پر ختم کروں گا میں جا رہا ہوں ہوں میرا کام ختم اور میں جا رہا ہوں واپس اپنا کام ختم کر لی چاچو بھی چلا جا چکا ان کو فلائٹ بھی جا چکا ہے اور میں رکو رات کو لوٹ رہا ہوں پھر سے کمیلا پہ کمیلا سے جاؤں گا تینکیو سو مچ فر واشنگ ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمن شیئر اور سسکرائب ضرور کر سکتے ہو لیو بھائیز ملتے ہیں